بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ السیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہورا نازیم بڑی اہم ترین ڈویلمنٹ تیزی سے جاری ہے اور اہم ترین ڈویلمنٹ یہ ہے کہ میاں نواشر پندرہ سال بعد چودری پرویز الہی کے برے بائی چودری شجاعت خسین کے گھر گھر تو ایک ہی ہے سب کا چودری شجاعت خسین کے گھر پندرہ سال بعد میاں نواشر صاحب ملاقات کے لیے گئے سیٹ ایجسمنٹ پر بات ہوئی سیٹ ایجسمنٹ مکمل ہو گئی قومی سمبلی اور سبائی سمبلی کی کتنی رشستیں دینی ہیں اس پر سارے معاملات تیہ ہو گئے اس کے بعد وفاداری کا صلح دینے کے لیے دوست محمد مزاری کی طرف یہ سارے سلسلے چر رہے ہیں کہ وہ بالٹی جو آج سے چند روز قبل تک یہ دعوے کر رہی تھی کہ پورے پاکستان میں اب بالحصوص پنجاب کے اندر جن کے اپنے پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ نے دعویٰ کیا کہ چار ایک سو اکتالیس میں سے ایک سو بیس سے لے کر ایک سو پچیس نجستیں مسلم لیگ نون کی ہوں گی یہ وہ دعویٰ تھا جو انہوں نے بقاعدہ بقاعدہ ایک دعویٰ کیا لیکن دعویٰ اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے اور وہی سیاسی جماعت وہی سیاسی جماعت اب مسلم لیگ کاف سے سیڈ ایجسمنٹ کر رہی ہے پنجاب کے اندر اور آپ کو میں خبر دے رہا ہوں آج ایکسلوسیف خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ مسلم لیگ نون جلد پنجاب کے اندر تحریک کے استحقام پاکستان کے ساتھ بھی سیڈ ایجسمنٹ کرے گی یہ آج کی آپ کو میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ بہت جلد مسلم لیگ نون اور تحریک کے استحقام میں پاکستان کے ساتھ بھی سیڈ ایجسمنٹ ہوگی اس کی وجوہات بری کلیر اور صاف ہیں اگر ایک سیاسی جماعت کو یہ نظر آتا ہو کہ وہ کیلے پرواز کرے گی اور لیکشن جیت جائے گی تو وہ کسی صورت میں بھی کسی بھی اور سیاسی جماعت کے ساتھ سیاسی تحات نہیں کرے گی کسی اور سیاسی جماعت کو اپنے ساتھ ملا کر مساکیوں کا سہارا نہیں لے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون پاکستان پیپس پارٹی سمیت پی ڈی ایم میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کو اب اس بات کا یقین ہے کہ عوام کے اندر انہیں وہ پیزارائی نہیں مر رہی جس کی وہ توقع رکھتے تھے اسی وجہ سے آج چھے تاریخ ہو جانے کے باوجود بھی چھے دسمبر ہونے کے باوجود بھی سیاسی جلسوں کا وہ طوفان انتہابی جلسوں کی وہ گونچ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی گلی محلوں میں امیدواروں کا آنا اپنے دفاتر کھولنا اپنے لوگوں سے رابطہ کرنا یہ نظر نہیں آ رہا جبکہ پنجاب اور کیپی کے اندر صورتحال انتہائی مختلف نظر آ رہی ہے ایک نئی سیاسی جماعت جس جگہ جلسہ ہوتا ہے وہاں پر لوٹے لٹکا دیے جاتی ہے جگہ پنجاب کے تین حلقوں میں انڈے اور ٹماتر امیدواروں پہ برسائے گئے اس صورتحال میں پھر ہر سیاسی جماعت سمجھتی ہے کہ اسے کس کروٹ جانا ہے کس کے ساتھ جانا ہے کہاں سے اسے کیا مفاد مل سکتا ہے مسلم لیگ کاف اپنے آتائیں الیکشن لڑتی تو شاید نہ جیس سکتی لیکن مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کرنا پڑا اب مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کے اتحاد کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو آنے والے وقت آئیں گے لیکن سننے میں یہ ہے کہ بہاونپور سے سیم وہی ریزلٹ آنے آنے والا ہے چند دنوں میں جو ناروال شگرگر سے دانیال عزیز کی شکل میں آیا جو سند کے اندر سے مفتا اسماعیل کی شکل میں آیا جو پوٹوہار سے شاہد آکان عباسی کی شکل میں آیا جو ملتان سے جوید حاشمی کی شکل میں آیا تو یہ چیزیں آنے شروع ہونے والی ہیں اور ایک بڑا بہت بڑا اپسٹ ایک بڑی سیاسی جماعت کے اندر ہونے والا ہے اور یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ہی ایک یا دو یا تین سیٹوں کے لیے بھی نواز شریف شیباز شریف رانہ سناولہ اور مریم نواز صاحبہ یہ سب مل کر جا رہے ہیں اس سے آپ کو سیاسی جماعتوں کی پوزیشن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے میرے باستو ایسی رپورٹس ہوئی موجود ہیں جس میں سرکاری طور پر انہیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی کہاں پر کیا پوزیشن ہے اب آئندہ آنے والے دنوں میں ایک تو آپ کو میں نے بریکنگ دے دی ہے حبر کے طریقے سہکہ میں پاکستان اور نون لکھ کا سیڈ جسپنٹ کے صدا پر اتحاد ہو جائے گا یہ اتحاد الیکشن کے کاغذہ جمع کراتے وقت ہو اس سے پہلے ہو یا بعد میں ہو یہ ہوگا کل کا دن برہہم دن ہے کل پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے برہہم دن تصور کیا جا رہا ہے اس کی وجوہات بری کلیر اور صاف ہیں وجوہات یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جس میں ایک سیاسی جماعت ظاہر تو لگتا تھا کہ وہ انہیں فکر نہیں لیکن اب تو ان کی درہاس دینے کے بعد اور ان کی ایک میڈیا ٹاک سامنے آنے کے بعد پرویز ہٹیک صاحب کی جس میں انہوں نے ایک غائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا وہ خود کا ہے کہ ابھی تمہاری نئی نئی سیاسی جماعت بنی ہے ہمیں تو بھی ٹائم چاہیے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے لہذا الیکشن ملتوی کیے جائے اور الیکشن لمبے عرصے کے لیے نہیں کم از کم چار ماہ کے لیے ملتوی کیے جائے چار سے چھے ماہ کے لیے تو کل سماعتیں ہیں الیکشن کمیشن میں ستنہ درہاستوں کی اور اگر ان سماعتوں میں کوئی ایسا چیز سامنے آگئی اور واقعی اگر اگر واقعی وہ الیکشن ملتوی کرنے کی طرف کوئی ایسی بات چلے گئی تو پھر سیاسی جماعتیں کہاں سٹینڈ لیں گی پھر مسلم لیگ نون خاص کر جو اس وقت اپنے آپ کو اقتدار کی کرسی کے بالکل قریب تر سمجھ رہی ہے تو پھر اس کا کیا بنے گا دوسرا انٹر بارٹی لیکشن میں تحریک انصاف کے خلاف شکایت یا ان کے خلاف ایک درہاست جمع ہو گیا ہے ایک سے زائد درہاستیں سننا جمع ہو گیا ہے اور اس میں بھی جلد کسی وقت بھی سماعت ہو سکتی ہے اور اگر اور اگر دوبارہ سے یہ کہا گیا کہ آپ ایونٹر بارٹی لیکشن کرائیں دوبارہ سے یہ کہا گیا کہ آپ کو جناب یہ کہہ فیصلہ آ گیا کہ یہ الیکشن نہیں مانے جاتے اور آپ فارغ ہیں تو پھر اگلا سیاسی سینیریو کیا ہوگا اس پر تحریک انصاف نے بھی اپنی حکمت عملی مکمل کر رکھی ہے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ تحریک انصاف اس کے لئے بھی مکمل طور پر تیار ہے اور ہر صورت میں الیکشن میں اپنے امیدوار اتارنے کے لئے پھر ان امیدواروں کو کس نام سے ان کی شناحت کیا ہوگی کس طرح وہ عوام میں ووڈ حاصل کریں گے اس کا بھی انہوں نے بندوبست کر رکھا ہے جبکہ بیوست پارٹی نے جو ایک نعرہ لگا رکھا ہے کہ لادلے کا ٹائٹل اب نواز شریف کے پاس ہے اس سے نون لیک امی نفرت اور مسلم لیک نون کے ووڈ بینک پر اچھا حاصل فرق پر رہا ہے اس سے کیا ہوگا حالات کس طرف جائیں گے کون جیتے گا یا کون ہارے گا یہ فیصلہ تو آٹھ فروری کے اگر الیکشن ہوئے تو اس میں ہوگا لیکن زمینی حقائق آٹھ فروری کے الیکشن کا رزلٹ آٹھ فروری سے پہلے بتا رہے ہیں جازت دیجئے اللہ حافظ